سلام کرتا ہوں سبھی عزرات کو باپو کے ساتھ آداب کرتا ہوں بہت مشکل کام باپو آپ کے سانیدی میں یہ ہو رہا ہے شیر سننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے شیر کہنا اتنا مشکل نہیں جتنا شیر سننا ہوتا ہے اور میں چہروں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر چہروں پہ تھکن اور آنکھوں میں نیند میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ دھر بھی دیکھ رہا ہوں تو میں کچھ زیادہ توقع نہیں کروں گا آپ لوگوں سے کہ جس طریقے سے سنا بھی آپ نے آپ کچھ شاعروں کو آج کی محفل اور دیوہ میلے کا مشاعرہ اس میں بہت فرق ہوتا ہے جوڑا بچ جاتا تھا تو بہت اچھا تھا پہرحال نہیں بچ رہا تھا وہ خیر نہیں چار لائنیں باپو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ مجھے کس طریقے سے اور کب تک ایسی شعر شاعریں سنانا آئے گا یہ آپ کی لیے ہے باپو آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کے غدنوں میں رکھتا ہوں اور اس کیا ہے کہ کچھ دن سے کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی آنکھوں میں جب سے آپ کی سورت سمائی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی آنکھوں میں جب سے آپ کی سورت سمائی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی ایک شعر میں باپو کی محفیلوں میں خوش نصیب ہوں میں کہ اکثر جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں جو لوگ اکثر شرکت کرتے ہیں وہ زبانی بھی یاد رکھتے ہوں گے لیکن میں یہاں سنانا اپنا فرض سمجھتا ہوں اور میں رجی کر رہا ہے کہ امپورد یہ بھی شعر آپ کے لئے کہا ہے باپو میں نے شعبت بھائی سنیے گا کہا ہے کہ کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے دیکھیں میں شعر سنا نہیں پاؤں گا جب تک آپ کی چہروں پر شگفتگی نہیں آئے گی جب تک آپ کی آنکھوں سے روشنی نہیں آئے گی جب تک سنا نہیں پاؤں گا ایک غزل پڑھتا تمام مشاعروں میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ دیوہ شریف کے مشاعرے سے میلے سے علا گے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کوشش کروں کہ کچھ ایسا ہی سناوں جو عام طور پر مشاعروں میں نہیں پڑھتا ہوں عشق کا ذکر کیا بابو آپ کے حوالے سے ہمارے کمر کی عشق پہ ہی بات کرتا ہوں پہلا شیئر پڑھتا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے شرکت کر لیں سب لوگا اس کی آئے کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے سلا چکی تھی یہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں پریشاں کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں پریشاں کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے میں جب بھی آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں میں جب بھی آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں آپ سکا شیر ہے یہ میرا کے لئے کا میرا شیر نہیں ہے پریشا کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے میں جب بھی آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں گلے لگاتی ہے دنیا لپک لپک کے مجھے بھائی وہ 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 میں جب بھی آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں میں جب بھی آپ کی محفیل سے اٹھ کے جاتا ہوں گلے لگاتی ہے دنیا لپک لپک کے مجھے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے میں نے یہ شیر جو سنایا تھا پوری محفیل کے لیے سنایا تھا یہ جو پھر شیر سنا رہا ہوں کسی ایک شخص کے لیے پڑھ رہا ہوں گلے لگاتی ہے دنیا لپک لپک کے مجھے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے پھر عشق پر آ جائیں عشق کے معاملے میں میرا حاضرہ تنگ رہا لیکن میں کبھی بھی پھر بھی ہمت کبھی نہیں ہاری باپو میں نے ساری زندگی لگا ہی رہا لگا ہی رہا لگا ہی رہا یہ شیر سنیے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں شیر کا مزا لیجے گا بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرکے بہت سی نظریں بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں صاحب اندر کا زہر چوم لیا دیکھیں شیر پڑھنا شروع نہیں کیے میں نے اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آگئے اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آگئے کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آگئے اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آگئے کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آگئے سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف سارے سپاہی موم کے تھے گھل کے آگا ہے سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف سارے سپاہی موم کے تھے صاحب کام صاحب غیر ضروری ہیں یہ میں جانتا ہوں کہ لندن میں بیٹھ کر آئے ہمشاری کی محفل سے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جتنے سن رہے ہیں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں ہندوستانی سبی تو ظاہر ہے میں بھی مجھے معلوم ہے کہ ہندوستانیوں کے ساتھ کیا صلوق ہونا چاہیے کہہ رہا ہوں کہ کام صاحب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غزب کرتے ہیں کام صاحب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غزب کرتے ہیں آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں ایک پچھلے دنوں میں نے انٹرنیٹ پر بابو کی قطعہ سنی اس میں دو تین شعر پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے مجھے بہت اچھا لگا مجھے جائے اپنے آپ ہی قطع کا اضافہ ہو گیا ہے جب میں نے پڑھا میں سنانا چاہتا ہوں شرکت کریں کہا ہے کہ ایک مطلع ہے اور دو شعر ہیں جو اس میں سے بابو میں دو شعر پڑھتے ہیں میں تین شعر پڑھتا ہوں دیکھئے کہا ہے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہے فیصلہ جو کچھ بھی ہو فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے اور بھولنا بھی ہے ضروری یاد رکھنے کے لیے کیا کہنے ہیں بھولنا بھی یاد رکھنے کے لیے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور ہونا چاہیے یہ جو شیر میں نے آپ کو سنایا یہ اچھا شیر تھا بھولنا بھی ہے ضروری بھولنا بھی ہے ضروری یاد رکھنے کے لیے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور ہونا چاہیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خدا نے آپ کو آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خدا نے آپ کو آپ کو تھوڑا بہت مغرور ہونا چاہیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے خدا نے آپ کو آپ کو تھوڑا بہت مغرور ہونا چاہیے آپ کو تھوڑا بہت مغرور اب یہ سا لگ رہا ہے کہ شاید دو چار شعر سنا پاؤں گا آپ لوگ جاگ گئے ہیں صاحب دیکھئے کہ اپنے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو میں اتنی قیمتی محفلوں میں اردو لفظ کے معنی جو بتاتا ہے مجھے شرم آتی ہے یہ آپ سب کی توہین بھی سمجھتا ہوں میں آپ جو سن رہے ہیں کسی لفظ کے معنی ہو اور شاعری بھی سمجھنے کی چیز نہیں ہے اور لفظ بھی سمجھنے کی چیز نہیں ہوتے بس میں سنا رہا ہوں اور آپ محسوس کیجئے اس کے علاوہ کچھ بھی شاعری نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں شاعری اگر کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو ٹھال دیجئے ہوگا کچھ بھی لیکن بات اچھی ہے بس تو مزا لی جائے گا کہ میرے ہجرے میں نہیں میرے ہجرے میں نہیں میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمان لائے ہو آسماء لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو اب کہاں ڈھونڈنے جاؤگے ہمارے قاتل اب کہاں ڈھونڈنے جاؤگے ہمارے قاتل آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو ہاں اب کہاں ڈھونڈنے جاؤگے اب کہاں ڈھونڈنے جاؤگے ہمارے قاتل آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو دیکھئے میں نے جس تاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں میں نے جس تاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چانتاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو میں نے جس تاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں میں نے جس تاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چانتاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو صاحب وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھڑو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں مٹی ہی میں رکھنی ہے صاحب تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر گئے میں وہ دریا ہوں میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے ہر بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے ایک شیر پھر آرہا ہے وہ عشقہ ہی شیر پھر سے آرہا ہے تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر ہالانکہ ناممکین ہے لیکن پھر بھی آپ بوند بھور ہے تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے آرہا آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر ذکر تمہارا کر کے اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے کیا کہنے ایک شیر وہ رہ گیا ہے وہ یاد آگیا ہے بیٹ میں چھلے شیر پہ لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر ذکر تمہارا کر کے لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے شیر سن لیں کہ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر گیا آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چھراغوں کو ستارہ کر کے اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے دو شیئر ارسن لیجرز کو بہت بہت شکریہ آپ کا کہا ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا ایک آخری شیر پڑھ کے جاتا ہوں لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا دو گز صحیح دو گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے کیا کہنے ہیں واہ واہ افواح تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا دو گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیدار کر دیا بہت 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 اچھا دو گز